اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ومرسلین وشفیع المزلمین ابل قاسم محمد وائل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین من جومنا حاضر الى قیام جوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد ایک صلوات بھیجے گا محمد وآلہ حضرات قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں ذکر فضائل احبیت عرض کر کے اس تقریر کو تمام کروں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سور الہم تین مرتبہ سور توحید کی تلاوت فرما کر بانی مدرسہ بانی محفل حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سرکار فقر ورمان مولانا مرزا حمد عالم صحابہ اللہ مقامہ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں والد مرہوم کے بعد اس مدرسے کی سطرستی فرمائی ام محترم خطیب اکبر آلی جناب مولانا مرزا حمد عالم صحابہ اللہ مقامہ نے آپ کے گزاری شہر سرکار فقر ورمان ورمان خطیب اکبر کو ایک مرتبہ سور الحمد اور تین مرتبہ سور توحید کی تلاوت کر کے عیسیٰ فرما دی حضرات ایک مرتبہ سور الحمد اور تین مرتبہ سور توحید کی تلاوت فرما کر ظاہر ہے اس جشن میں بھی جناب سجاد بارہ بنکوی برابر تشریف لایا کرتے تھے اور اس سال وہ اس دنیا میں نہیں ہیں حدیثاتی موت میں اس دنیا فانی سے انہی نے کوچ کیا گزارش ہے جناب سجاد بارہ بنکوی ساہر کے نام بھی اور جتنے بھی شورہ اکرام محبان اہل بیت اس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور سب کے روح کو حضرات حضرات اس جشن میں امہ محترم خطیب اکبر مولانا مرزا حمد اتھر صاحب محفل فضائل کو خطاب کیا کرتے تھے مجھے ان کا ایک جملہ یاد آگیا وہ اثر ایسی محفلوں میں جس میں شورہ اکرام مدون ہو اس کے لئے ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کبھی شورہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خطیب کے لئے مجمع جمع کرتا ہے اور کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شورہ کے لئے مجمع جمع کرتے ہیں عزیز آنے گرامی مجھے کوئی طویل تقریر نہیں کرنا ہے کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور میری کوشش تو یہی تھی کہ جتنے جل سے جل محفل شروع ہو جائے اتنی اچھا ہے کیونکہ الحمدللہ جن شورہ اکرام کو مدو کیا گیا تھا اس میں تقریباً سبھی شورہ اکرام تشریف لا چکے ہیں لیکن کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میرن صاحب کے مامبادے میں بھی ایک خمسہ چل رہا ہے اور اتفاق سے آتھ مجلس بھی کچھ تاخیر سے شروع ہوئی تو انتظار صرف اتنا ہے کہ وہاں کی مجلس تمام ہو جائے اور جو مومنین وہاں ہیں وہ مومنین یہاں تشریف لے آئیں تاکہ جو شورہ اکرام باہر کے تشریف لائے ہیں ان کو پڑھنے میں بھی لطفائے اور مومنین بھی زیادہ زیادہ انہیں سماتھو ایک اور بلندتر صلوات بھیج دیجئے گا محمد وآل محمد عزیز آنِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ اہلِ بیت پیغمبر میں نے جس حدیث شریف کو اس محفل میں انوانِ بیان قرار دیا اس میں ارشادِ پیغمبرِ اسلام ہو رہا ہے کہ اَنَا وَعَلِيُّن مِن نُورٍ وَاحِد میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ فرقہ جو نبی کو خاک کا پیکر سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں وہ کم از کم اس حدیث پر غور کرے کہ نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری خاک اور علی کی خاک ایک ہے بلکہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا نور اور علی کا نور جو ہے وہ ایک ہے یہ نورانی مخلوق ہے اسے خاک کا پتلہ نہ سمجھئے اللہ نے اسی نور کے صدقے میں زمین کا فرج بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا بض میں انجم کو آراستہ کیا صورت و جان کی قندیلوں کو ٹھاکا چھوڑیوں کو چہکنے کی سلیخہ اسی نور کے صدقے میں ملا سمندر کو فسط اسی نور کے جلوے سے ملی پہاڑوں کو بلندی اسی نور کے صدقے میں ملی اور عزیزانِ گرامی یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اسی نور کے صدقے میں اللہ نے خلق کیا پرکارِ قدرت سے جو پہلا نقطہِ نور گرا تھا اسی کا نام حقیقتِ محمدی تھا لیکن اس مخلوقِ اول نے خلق ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ کوئی تو ہے کہ جس نے مجھے خلق یاہے میرا خالق ہے تو جب ہی نے نور کو سجدے میں رکھ دیا اور آوازِ سجدہ آنے لگی لا الہ الا اللہ حقاً حقا لا الہ الا اللہ حقاً حقا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کتنے سجدے کیے لیکن اس نورانی محول میں کچھ اتنے سجدے ہوئے کہ جبینِ نور پر ایک لاکھ تئیس ادار نو سو ننان نبے پسینے کے قطرِ نمودار ہو گئے تو قدرت نے بھی آواز دی کہ اگر میرے لئے تم نے سجدے کیے ہیں تو پسینہ رائے گا نہیں ہونے دیں گے ایک اک قطرے سے ایک اک نبی بنا کبھی آدم بنے کبھی نو بنے کبھی ابراہیم بنے کبھی موسیٰ بنے کبھی غیسہ بنے کبھی دعوت بنے کبھی جلیہ بنے کبھی زکریہ بنے سلطلہِ نبوت میں ایک لاکھ تئیس ادار نو سو ننان نبے نبی وہ ہیں کہ جو حضور کے پسینے کے قطروں سے بنے اب عالمِ اسلام ہم سے بحث نہ کرے کہ نبوتِ افضل ہیں یا امامتِ افضل ہیں اب ہم سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ آدم افضل ہیں یا علی نو افضل ہیں یا علی ابراہیم افضل ہیں یا علی موسیٰ افضل ہیں یا علی یہ فیصلہ تو عالمِ نور میں ہو گیا کہ نبوتِ حضور کے پسینے کے قطروں کا نام ہے اہلِ پیت حضور کے دل کے ٹکڑوں کا نام ہے اللہ 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 اس نوری محول میں پیکر آدم بنا پیکرِ نو بنا اس نور کو اس دنیا میں بھیجنے کے لئے پروردگارِ عالم نے پاک کو پاکیزہ سلبوں اور رحموں میں نور کو منطقل کیا پاک کو پاکیزہ سلبوں اور رحموں کی منزلوں کو تیہ کرتا ہوا یہ نور سلبِ جنابِ عبد المطلب تک آیا ابھی تک یہ نور ایک ہے لیکن سلبِ عبد المطلب میں آنکھ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے آدھا نور زینتِ عبداللہ بنا آدھا نور زینتِ بیت اللہ بنا حضورِ ختمی مرتبت خانہِ عبداللہ میں پیدا ہوئے علی ابن عبداللہ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے بیت اللہ میں پیدا ہوئے یہ شرف کسی کو نہیں ملا نہ پہلے نہ ولادتِ علی کے بعد آج تک کہ خانہِ کعبہ میں کوئی پیدا ہوا ہو خانہِ کعبہ میں پیدا ہونے والے فقط غالبِ کلِ غالب مطلوبِ کلِ طالب امیر المومنین حضرت علی ابن عبداللہ حضرت علی خانہِ کعبہ میں پیدا ہوئے یہ کوئی اتفاق تھی بات بھی نہیں تھی کہ اتفاقاً حضرت پیدا ہوئے ہو خانہِ کعبہ کے دروازے میں کوئی پیدا تھا اگر بی بی چاہتی تو جس طرح سے دیوار میں دربنا دروازے کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرتی تعلیٰ بغیر کنجی کے کھل جاتا لیکن بات کا مورد شہد کے لکھ دیتا کہ کنجی گھر میں تھی کنجی کھول کر چلی گئیں تعلہ کھول کر داکھل ہو گئیں نہیں پشت کعبہ پر گئیں دعا کی یوہنی کی وسیلہ بنایا کسے بنایا مولود کو وسیلہ بنایا تاریخ ایتیہ جدار حرم مسکرہ دی عورتیں مردوں کی مناسبت سے کمزور دل ہوتی ہیں اگر کسی مرد کے سامنے کوئی دیوار مسکرہ دے تو وہ دیوار تطور بھاگے گا لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ بی بی پیچھے نہیں ہٹی اور آگے بڑھ گئیں میں کہوں گا بی بی دیوار پھٹ رہی ہے شہد جواب نے فراریوں کی ماہ اور ہوتی ہے کررار کی ماہ اور ہوتی ہے خدرت نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پیدا ہوگا خانِ کعبہ کے اندر گئی جدارِ کعبہ پھر سے مل گئی مولا علی کی ولادت ہوئی اچھا دیکھئے یہ برابر ہم پہتے بھی ہیں سنتے بھی کہ حضرت علی خانِ کعبہ میں پیدا ہوئے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں مدرسے جامع تبلیغ میں جتنے بھی مومنین ہیں ان سے اگر کوتھا جائے کہاں ہیں تو جواب یہی ملے گا مدرسے میں مدرسے میں لیکن کچھ وہ ہیں جو اسٹیج کا بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ بیٹھنے والے میں سب برابر نہیں ہیں اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کی ایک حیثیت ہے عزیز آنِ گرامی خانِ کعبہ میں علی پیدا ہوئے تو کہاں میں پیدا ہوئے تو اس کے لئے علماء نے بتایا کہ جوفِ کعبہ میں پیدا ہوئے مرکزِ کعبہ میں تو اب خالی یہ نہ کہیے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے بلکہ یہ کہیے علی کعبہ کے کعبہ میں پیدا ہوئے اللہ نے اپنے گھر میں اپنے گھر کو علی کا جچا خانہ بنایا تو اب جب تعرف ہوا مولا کا تو بھی وشی شان تھی خانِ کعبہ میں پیدا اس کے بعد تین دن تک آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب حضورِ ختمی مرتبت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے خانِ کعبہ کے سامنے گھڑے ہیں اللہ حضبر اللہ کے گھر زب انہیں کیا ملتا ہے جدارِ کعبہ پھر مسکر آئی اور اب کیا دیکھا کہ چچی گود میں بھائی کو لے کے نکل رہی ہیں آجے بڑھے استقبال کیا ریلِ نبوت پر بولتا قرآنِ امامت آیا اب جو آئے تو چچی نے یہ کہا حضرت فاطمہ بن تیسد نے کہ جب سے آپ کے بھائی پیدا ہوئے ہیں تین دن ہو گئے دیکھیں اسے آپ سمجھ لیے گا یہ لفظ پیدا ہونے کا لفظ جو ہے یہ ظاہری نظروں کے اعتبار سے ورنہ عالمِ نور میں تو یہ سب سے پہلے تھے ہمیں سمجھانے کے لئے بات ہوتی ہے پیدا ہوئے ان کے خلقت تو بہت پہلے کی ہے ابھی آگے نہیں کھولی کہ ابھی آگے کھولتے ہیں نبوت کا چہرہ امامت کے چہرے کا جیسے سامنے آیا آگے کھول دی خالی آگے نہیں کھولی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع گیا دیکھیں ہر ایک کو دیکھ کر نہیں مسکرانا جاتا ہے جس سے پرانی ملاقات ہوتی ہے اسے دیکھ کے مسکرانا جاتا ہے یہ جو مسکرانا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی ملاقات نہیں ہے ہم تو عالمِ نور سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کچھ سناو تو انہیں نے بھی کہا کیا سناو توریس سناو زبور سناو انجیل سناو فرقان سناو کہ سب سنایے ایک ایک کتاب کی تلاوت کی اور بات میں قرآن کی تلاوت کی دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے اور کتابیں پڑھیں تو وہ نازل ہو چکی تھی قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا ہے تو علی قرآن کیسے پڑھ لائے ہیں اور اس کے اوپر نبی کا یہ کہنا کہ قرآن تو آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں تو اب امت سمجھ لے علی و نبی اور ہیں امت اور ہیں صحابیت نزول قرآن کے بعد قرآن پڑھ لائی ہے اس کے باوجود بھی سورہ بخرا یاد نہیں ہو رہا ہے سورہ بخرا یاد نہیں ہو رہا ہے لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا اب اگر کسی نے یہ پوچھا اللہ کے نبی سے کہ ذرا یہ تو بتائیے علی کے ہاتھ کیسے ہیں علی کا چیرہ کیسا ہے علی کا نفس کیسا ہے علی کی آنکھیں کیسی ہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اب نبی کہہ رہے ہیں ہاتھ ید اللہ آنکھیں این اللہ زبان لسان اللہ کان از اللہ چیرہ وجہ اللہ نفس نفس اللہ میں کہوں گا یا رسول اللہ پوچھنے والوں نے سب پوچھا میں بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی کا دوست کیسا تو نبی جواب دیں گے رحمت اللہ اور علی کا دشمن کیسا تو نبی جواب دیں گے لانت اللہ عزیز آنے گرامی جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ مقاصدوں میں یہ جو نصری معاملہ ہوتا ہے یہ مومنین کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ اب اتنے مومنین جمع ہو چکے ہیں کہ شورہ اکرام کو زہمت دی جائے گی تو کم از کم ان کی حوصلہ وضائی آپ کریں گے اجا دیکھیں یہاں معاملہ یہ ہے ذکر آل محمد میں دس ہوں تب بھی اتنی سواب ہے دس ہزاروں تب بھی اتنی سواب ہے نماز جماعت میں ضروری ہے کہ دس سے کم ہوں گے سواب کم ملے گا زیادہ ہوں گے زیادہ سواب ملے گا لیکن یہ نماز محبت کے لیے آپ حضرات جمع ہو گئے ہیں میں اپنی تقریر کو بس یہیں پر تمام کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کا شکمدار ہوں کہ ہماری نحیب آواز پر آپ حضرات یہاں تک تشریف لائے حضرات اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا ہمارے موسین بھائی تدہ انہیں سلامت رکھے دیکھیں میں بھی بچپنے سے میں فلوں میں شریک ہو رہا ہوں اسٹیج پر بیٹھ رہا ہوں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جب اسے کچھ بننا ہوتا ہے یا جب وہ کچھ بن جاتا ہے تو اس کی شیعت جاکتی ہے اور وہ محفلوں میں نظر آتا ہے مطلب کسی کو الیکشن لڑا ہے تو اب وہ الیکشن کے غریب جتنی محفلیں ہوں گی ہر محفل میں وہ نظر آئے گا لیکن الحمدللہ ہمارے موسین بھائی ان کے چھوڑے بھائی عرشی رضا صاحب میں بچپنے سے جب سے میں نے شرکت کی ہے ان حضرات کو میں نے محفلوں میں آتے دیکھا نعرے لگاتے دیکھا شورا کی حضلہ اوزائی کرتے دیکھا علماء کی عزت کرتے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت یہ ایک منطری کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک شیعہ کی حیثیت سے یہاں پر تشریف فرمائیں اور میں پتر پردیش کی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے کم از کم ایک ہی شیعہ ایسا منتخب کیا کہ جو واقعاً شیعہ ہے اس لیے کہ شیعہ ولایت آل محمد کی بنیاد پر ہے کسی شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جانا خالی شیعہ پر دلالت نہیں کرتا اس لیے کہ ایک طبقہ سادھی ہے جو کہتا ہے اپنے کو شیعہ لیکن شہادتوں میں خوشیہ بھی منا لیتا ہے شادیوں میں بھی چلا جاتا ہے ہار پھول بھی پہن لیتا ہے حقیقت میں شیعہ وہ ہے جو اہلِ بیت کی خوشی میں خوش رہے ان کے غم میں غمگین رہے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے تو محسن بھائی آج پہلی بار یہاں نہیں آئے ہیں اس سے پہلے بھی آپ تشریف لا چکے ہیں بہرحال مجھے خوشی ہے آپ کے بڑی امیدیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ جہاں آپ سبھی کی مدد کریں گے وہیں اپنی مظلوم قوم کی مدد زیادہ اس لیے کریں گے کہ ہمارے حقوم ہمیشہ سے پامال ہو رہے ہیں لیکن آج کیونکہ ایک دنیاوی احزاز بھی انہیں ملا ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے محسن بھائی کی گلکوشی بھی ہو جائے میں خزارش کروں گا سہر ارشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں مختصر سے تعریف کرا کے گلکوشی کے لیے آؤ